بیہار سویمنگ ایسوسیشن کے سینئر وائس پریسیڈنٹ کشن مراری سنہا جی کے ساتھ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بہت اچھے کیسا چل رہا ہے بیہار میں؟ تیراکی کیسی چل رہی ہے؟ دیکھیں بیہار میں تیراکی جو افورٹ ہوتا ہے بیہار سویمنگ ایسوسیشن کا اس پہ ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا ایٹ تو کچھ ملتا رہی ہے سرکار کے طرح ہے لیکن اس کے میمبرز پلس اور بھی ڈونر لوگ ہیں جن کے بدولت ہم جہاں تک ہو سکتا ہے ہم سپلی بھوت کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی حال میں دیکھیں ہمارا بیہار سویمنگ کے لیے جو سٹانڈر پول کہیں نہیں ہے پورے بیہار میں کہیں نہیں ہے سرکار سے آویدن کرتے کرتے تھگ گئے سرکار جو ہے سو اس کی مانیتہ بھی دی ہے بولا کہ ہم باتلی پوترہ سپورٹس کنٹرول بورڈ میں جو جگہ لے گے ہینڈ اوبر ہوگا وہاں ہم سویمنگ پول بنائیں گے ہینڈ بھی ہینڈ اوبر ہو گیا لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں سویمنگ پول نہ بن کر کے وہاں ایک ملٹی کمپلیکس سٹوڈیم بنے گا کھیل کے لیے تو یہ دربھاگ ہے بیہار کا جو اتنے کوئی بھی انڈیا کے کوئی بھی ایسا اسٹیٹ نہیں ہے جہاں سٹانڈر کا سویمنگ پول نہیں ہے لیکن بیہار کا دربھاگ ہے اور قریب ہم لوگ پندرہ ورشوں سے چلا رہے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے اس کے لیے پیسہ بھی آیا اور قریب قریب وہ نبے کڑو روپیہ آج سے دس سال پہلے آیا پول بنانے کے لیے وہ کس خاتہ میں جمع ہوا کہاں ہوا کسی کو پتہ دیں شرکار کو بھی پتہ دیں اس لیے ہمارا اپنا انروض ہے بیہار سرکار سے خاص کر کے آپ سب میڈیا والوں سے کہ اس کو آپ اس کو ایمفرسائز کیجئے اس کو ہائیلائٹ کیجئے تاکہ ہمارے ملکھ منتری کوئی سمجھ میں آ جائے کیونکہ وہاں لوبی ہے ہمارے ملکھ منتری کے دروار میں لوبی ہے اور کچھ سپورٹ سنسلہ کے لوگ اس کو لوبی کر رہے ہیں لیکن ان لوبی کے بیچ میں بیہار سرکار کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے نہ ہم کو ڈونیشن ملتا ہے ابھی ہم جسنل لیبل پر اوپن گنگا تیرائی کے ہم لوگ کروائے اور اس میں ہمارا بیہار سے کوئی انودان نہیں ملا ایک سپونسر جو ہمارے ڈی پی ایس کے سنجیو کمہ سینہ جی ہے ان کا ہم انگریت ہیں ان سے ہم سپیتھائز ہیں کہ ہم کو بیہار اسوشیشن کو چلا رہے ہیں یہ یہ نمبرہ بیہار اسوشیشن کی اور آپ دیکھی رہے ہیں کہ کیسے کیسے کس حالت میں کس چل رہے ہیں ہم لوگ چل رہے ہیں آئی آئے کاریب ہم بیہار اسوشیشن کے انیس سو چھو راسی سے سدس رہے ہیں جبکہ سرگے مشنلال اس کے سکرٹری تھے اور آج تو خیر رام بیلاج جی ہے ان کے ساتھ ہے اور ساری بیڑا منہ کو لیتے لیتے کسی طرح کندے پر بوش میمبر سے لے کے آپ سے لے کے ویڈیا والے کو ریکویسٹ کر کے ہم لوگ چلا رہے ہیں لیکن اسطحیتی ٹھیک نہیں ہے جو سرکار کے طرف سے نیتی ہے کھل کے پرتی وہ کچھ سنگوں کو دیتی ہے باقی بھی سومنگ کو نہیں دیتی ہے یہ بات اچھا یہ تو آپ کا سرکار سے کافی لگتا ہے کروڑ ہے آپ کے پاس سرکار آپ کے لیے سومنگ کے لیے کچھ نہیں کر رہے سومنگ مطلب سرکاری پک چھوڑ دیں اگر تو جو ہمارے بیہار کے جو یوہ تیراک ہیں جو بالک ورک ہیں جو سکول سے جو پڑھ کار رہے ہیں کالج سے پڑھ کار رہے ہیں ان کا کیسا اسطر آپ مان رہے ہیں دیکھیں اول انڈیا بیسیس پر تو ان کا اسطر وہاں تک ڈیولپ نے کیا ہے اس کا ایک مات کارن ہے کہ سٹینڈر سومنگ پول государ سومنگ پول نہیں ہے چونکہ پچیس میٹر کا سومنگ پول ہے کوئی بھی ریس ہے پچاس کا ہوتا ہے اور سو کا ہوتا ہے رو سو کا ہوتا ہے چار سو کا ہوتا ہے سارے ریس میں پچاس میٹر کا ایک میڈیا ماب ڈنڈ ہے یہ پچیس میٹر میں جو ٹرلوبر ہے جیسے آپ نے سو میٹر کا ریس کیا تو اس میں آپ کو چار بار جانا ہوگا چار بار آنا ہوگا تو یہ جو ٹرننگ ٹائم کا جو ٹائم ہی ہے وہ اکھا جاتے ہیں اور سو میگ میں سب سے بڑی پیوکی جو سب سے کم ٹائم ملے گا کسی بھی برٹ میں وہ ہی گولڈ لیتا ہے سنور لیتا ہے لیکن جیسے آپ پچیس کا ریس کر رہے ہیں پھر آپ کو لوٹنا پچاس میں تو آپ کو سٹین میلی سیکنڈ جو آپ گھومانے میں لگتا ہے ٹرن کرنے میں لگتا ہے وہ سٹینڈر پول میں نہیں ہوتا سیدھے لائپ کرتا پچاس میٹر میں جاتا ہے اسی طرح سے آگے ملٹیپلائی کرتا ہوا جاتا ہے لیکن کچھ ہمارے تیراک لوگ ہیں جو باہر تیر رہے ہیں جسے ماہی ہے ابھی نیسل میں کھلی ہے اور اس کا فائنل میں کھلی لیکن وہ اس کو کوئی پرائز نہیں ملا اسی طرح سے لانگ ڈسٹنس میں جو ہم لوگ کروایا ہے وہ یہاں تین آدمی کو سکس تیون پوزیشن آیا ماہی کو سلور ملا ہے اس کو ہم لوگ کیس پرائز دیا یہ ہی چلتا ہے باکی تو کچھ ہے نہیں نہیں کے برابر ہم لوگ کوچھ بھی ہے ہمارے پاس کوچھ ہے لیکن سوال ہی کہاں سکھائیں گے میرا اپنا کوئی پول نہیں ہے میرا کوئی پول نہیں ہم لوگ ڈونر لوگ کو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اپنا پول بنائے کچھ دے تو لیکن اب سوال آتا ہے وہ تو ان پر ڈیبینٹ کرتا ہے اور کوئی بات لیکن ہاں یہاں کے تیراکوں کو اگر اچھی ٹرڈنگ دی جائے تو ایسی بات نہیں ہے کہ بہار سے تیراک نہیں نکلے گا نکلے گے جرور نکلے گے اور امید ہے کہ اگر یہی لگن رہا تو تیراک نکلے گا تو بہت بہت دھنیواد آپ کا ہمارے ساتھ باتشت کرنے کے لیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہار سرکار آپ کے دورہ دکھائے گا جو مانگ ہے اس کو پورا کرے گی اور جلد ہی پچاس میٹر کا پول پٹنا کو ملے گا اب بھران کا آشیروات ہو جائے تو ہم تو نیدیس جی کو پھر ایک بار پراتنا کریں گے کہ بہار واسیوں کے لیے کم سے کم ایک سٹانڈر پول دیں تاکہ کھیل کی ویدہ میں بینا پول کا سومنگ نہیں ہوتا ہے سر بھاکی تو سب دور جاتے ہیں کرکٹ کھل لیتے ہیں فوٹبول کھل لیتے ہیں لیکن سومنگ کے لیے پول چاہیے اور پول نہیں رہنے کے قارن ان کا جو ایٹیچوڈ ہے ان کا جو یا میں کہوں کہ ٹیلنٹ ہے انہیں کھر کر سامنے لیا ہے چونکہ پول کی جو بھی رہا ہوتی ہے اوپن وارٹر میں تلنا اعلق بات ہے پول میں تلنا اعلق ہے دونوں کو دو ماپ ڈند ہے پانی میں گنگا میں تل لیجے لیکن پور پر ترنے کے لیے آپ کو پول ہونا اتی آوشک ہے بہت بہت دھنیواد سر موسیقا 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 موسیقا